سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی آگارڈن چینل پہ جی آج میں بتانے والا ہوں جیٹ پلانٹ کے بارے میں جیٹ پلانٹ آپ نے سنا ہوگا اس کی میں نے کٹکیں لگائی تھی اس کے علاوہ ایک میرے بھائی نے مجھے واتساب پر پوچھا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ واتساب پر تو میں نے سوالوں کے جواب دینے چھوڑ دیئے تو آپ کومنٹ لکھا کریں انہوں نے کہا جی کومنٹ تو نہیں میں لکھ سکا ہوں چلیں اب آپ اس کی اپ ڈیٹ شیئر کر دیں تو ہمیں بھی بتا دیں میرے آتھ کا لگاوا جو جیٹ پلانٹ ہے یہ میرے سے چلتا نہیں ہے تو آپ کو بتاؤں آپ نے یہ جب بھی اس کو اس کو سپائی جس کو آپ یہ کہتے ہیں جیٹ پلانٹ کہتے ہیں آج سے دس پندرہ سال پیچھے چلے جائیں تو اس کو چینہ کا پتھر چٹ کہتے تھے چھوٹے پتے والا لیکن آج کل کا جو ابھی تھوڑا سا دور بدل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ابھی اس کو جیٹ پلانٹ کہنا شروع کر دی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیٹ پلانٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ حقیقت بات ہے یہ خیر و برکت کے لیے پودا بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میں نے اس پر جو میں نے سرچ کی اس کو جانا سمجھا اور آج سے نہیں پرانا یعنی کہ جب سے میں یہ کام اس کا نرسٹری جب میں نے سیکھا تھا بچپن سے لیکن آپ کو بتا دوں آج کل تو یہ پھر پبلک ہو گیا نا تو اب سب لوگوں کو بتانا ہوتا ہے یہ خیر و برکت کے لیے بڑا زبردست ہے اور اچھا ہے آپ کو بتا دوں ڈی کمپوس گوبر خاد ٹھیک ہے اور نہیں ڈالنے اگر آپ کو ڈی کمپوس گوبر خاد اور ڈالیں گے تو اس کا جو مین برانچ نیچے مڈ ہوتا ہے وہ اس جگہ سے یہ گل کے گر بھی سکتا ہے کٹنگ لگانی ہو تو اس کا جو میں نے کٹنگ لگائی تھی اس کا تقریبا کم سے کم دو سے دو انچ تو لازمان یہ مٹی کے اندر جانی چاہیے یہ والی کٹنگ جو بھی آپ لگائیں گے یہ جتنی میں نے کٹنگیں لگائی تھی آپ کو میں نے ایک اس پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا جی کہ میں نے اس طریقے نرسی والوں کو امیر بنایا ہے جس طریقے میں کہتا ہوں اس طریقے کا کام کر کے دکھاتا بھی ہوں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ابھی یہ پلانٹ میں نے دیڑھ دو سو گملی تیار کی ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو میں آپ کو یہ ساری چیک کروا دوں اس کا زلٹ بھی چیک کر لیں اچھی طرح سے پھر میں آگے والی بات کرتا ہوں سب سے پہلے یہ میں آپ کو چیک کرواتا چلوں اور یہ بھی بتا دیں نہ مجھے کمنٹ کے اندر کے کسی کے اندر کوئی جنگلی گھاسپ گہرا تو نہیں ہے یہ جتنے بھی پلانٹ پڑے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اچھی طرح سے آپ ان کو چیک کرتے جائیں آپ کو بھی سمجھ آتی جائے گی کہ پلانٹ اس طریقے کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہ دیکھ لیں یہ سارا جیٹ پلانٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتا دوں یہ فل آؤٹڈور پلانٹ ہے ٹھیک ہے اور دو افشن میں آپ کو دوں گا ایک تو یہ ہے اگر آپ تھوڑے سے اس کے لائٹ کلر میں پتے چاہتے ہیں تو یہ ہو جائیں گے لائٹ کلر میں پتے چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو زیادہ چھاں میں رکھیں ان کے پتے جو ہیں وہ لائٹ کلر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی یہ والی برانچی ہیں یہ گرین ہونی زیادہ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ریڈ ریڈ کی ان کی ٹینییں چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو آؤٹڈور رکھیں اس کو واٹرنگ دو دن کے بعد کریں یہ بون سائز بھی بنتا جاتا ہے ٹینییں بھی ریڈ ریڈ کی ان کی اچھی لگیں گی گروت بھی بڑی زبردست اور اے ون قسم کی گروت کرے گا اور پودا خراب بھی نہیں ہوگا ڈی کمپوس گوبر خاد دو حصے بحلومتی ایک حصہ ڈی کمپوس گوبر خاد آپ نے جیٹ پلانٹ کو ڈالنی ہے اگر آپ کو میں نے بتا دیا ہے آؤٹڈور فل رکھنا ہے تو اس کا حیزلٹ کیا ہوگا چھام پر رکھیں گے تو اس کا حیزلٹ کیا ہوگا یہ جو ہیں یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے پتے آپ چاہے کر لیں یہ اتنا زیادہ لائٹ کلر کم ہے تو آپ کو بتا دوں اگر آپ نے میرے پاس کچھ دوسرے پلانٹ پڑے ہیں اس کے ساتھ والے ہیں ان کو ہلکی سی چھامیں میں نے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کو فل اپ ڈیٹ دینے کے لئے وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ فل چھامیں پڑے ہیں اور یہ برانچیں بھی ان کی گرین گرین سی ہیں یہ دیکھیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ کمزوری کی طرف زیادہ رہے گا یعنی کہ اتنا ہارٹ اور پپ فل پاور پلانٹ نہیں رہے گا اگر آپ اس لئے کے پتے چاہیں گے تو فل پاور اور ہارٹ جو خوبصورتی بون سائز یہ سارا کچھ اگر بنانا ہے تو پھر وہاں ہی چلتے ہیں ہاں یہ دیکھ لیں ابھی ان کی ٹینیں دیکھ لیں جس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی یہ ریڈ ریڈ سی نظر آ رہی ہیں ان کی خوبصورتی بالکل زیادہ ہے آپ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا ان کی نسبتی میں نے ان کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کی ہے اور آپ کو بتایا بھی ہے یہ میرے پاس ابھی اتنے پلانٹ ہیں تو اس میں جو ابھی کچھ ہی دن کے بعد انشاءاللہ میں نے ان کی لوکیشن بھی ڈال دینی ہے ابھی سارا کام شام کر رہا ہوں جب لوکیشن ڈالوں گا تو انشاءاللہ آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کو پلانٹ لے کے جانے کا مزہ آئے گا یہ نہیں ہے کہ اب میں نے مال کافی پڑا ہو تو کسی کا حشر نشر ہو ایسا نہیں ہوگا جو بھی پلانٹ آپ لیں گے آپ کو صاف سترہ زبردست قسم کا اور جو میں نے خود تیار کیے ہیں ان کے آپ کے انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مجوسی نہیں ہوگی مجوسی تو ویسے بھی حرام ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ پلانٹ لے کے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو آپ پلانٹ خریدتے ہیں یا مسروس پر بلاتے ہیں یا وزٹ پر بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی آپ کو ہر پلانٹ کی کیر کے بارے میں ہر چیز بتا کے انشاءاللہ آئیں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آجائے آنے والے ٹائم میں روز روز آپ مالیوں سے مشورے لینے کے لیے یا روز روز کی ٹینچن سے آپ بڑھ جاتے ہیں آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ تو ویزر کے پیسے آپ کو پرش کرنے پڑتے ہیں لیکن بار بار نہیں پھر آپ کا اس کے ساتھ فیدہ ہو جاتا ہے تو کچھ اتنی مالی بھی اس طریقے کی اتنی گلتیاں کر جاتے ہیں جو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے میں جب جا کر ٹھیک کرتا ہوں تو دل میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا بارال انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو مزید جو ہے نا پودے پلانٹوں کی طرف سے یا ویجی ٹیبل سبسکیوں یا فروٹ والے ہوں کسی قسم کی ٹینچن پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ بے فکر رہیں جو بات آپ کو بتاؤں گا اس کو عزمانہ آپ اچھا عزلٹ پائیں گے گارڈین بربور طریقے سے کریں تو خاتون اسی لیے یہ گارڈین میں زیادہ بیسٹ آتی ہیں تو ان کو پتا ہے تو مزیدہ زراز جو ہے نا وہ یہ زیادہ باہر کے کام کرتے ہیں اندر باہر انہوں نے جانا آنا ہوتا ہے تو خاتون جو ہے ان کے سامنے پلانٹ جب ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے یہ پھول ہے ہمارے پھولوں والے پودے ہیں یا ڈیکوریشنی ہے یا کیا ہے ان کی دیکھ پال کرنا سنبھال کرنا وہ اس میں سباب زیادہ اصل کرتی ہیں سلام کے ساتھ تب تک اللہ نگے وان